لیکچرار اردو آلان یوٹیوب چینل کے تمام عوض سبسکرائبر السلام علیکم آپ تمام کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے اشاد ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکچرار اردو کے انٹرویو کے لیے انتہائی اہم سوالات جوابات سمیت اور جوابات ایسے ویسے نہیں مستند جوابات اہم تواریخ سے تصدیق شدہ اور ایسے جوابات جو اگر آپ انٹرویو پینل کے سامنے دیں تو یقینی طور پر انہیں آپ کے ساتھ متفق ہونے میں ذرا سی دیر بھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے جیتا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بغیر کوئی وقت سضائع کیے اور دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات ہیں اگر یہ سوالات آپ گوڑ سے پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں ان کی جوابات تو اگر آپ سے کبھی سرکے سوالات ہوئے اور آپ نے ان سوالات کے جوابات دیئے تو پھر یقینی طور پر آپ مجھے دعا دیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور لائف دیکھئے گا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ اس رسلے کی تیسری ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم نے دو ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں وہ پلیلسٹ موجود ہے آپ اس رسلے کی پہلی دو ویڈیوز دیکھئے کیونکہ سوالات کے تسلسل وہی ہے اب پہلی ویڈیو میں دس سوالات تھے دوسری ویڈیو میں بھی دس تھے اب یہ تیسری ویڈیو ہے اس میں بھی دس تھے تو بھی سوالات ہو چکے ہیں اب ہماری جو یہ ویڈیو ہے اس میں کونسا سوال نمبر ہوگا سوال نمبر 21 سوال کیا جا سکتا ہے یا اکثر انٹرویوز میں کیا گیا ہے کہ افسانہ کیا ہے بہترین افسانے میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں اگر یہ سوال کیا جائے تو اس کا جواب کیا دیں گے جواب اس کا یہ ہوگا کہ افسانہ افسانوی نصر کی قسم ہے جس سے مراد مختصر کہانی ہے یعنی ایسی کہانی جو آدھے گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں پڑی جائے اور زندگی کے ایک رخ یا واقع پر مبنی ہو بہترین افسانہ وحدتِ تاثر کا حامل ہوتا ہے دیگر خصوصیات میں افسانے کا مختصر ہونا مربوط پلات بہترین منظر کشی مضبوط کردار نگاری اور کلائمیکس شامل ہے افسانہ کی کامیابی میں اس کے عنوان کا جازبِ نظر اور دلچسپ ہونا ازہد ضروری ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ افسانہ اگر بہترین ہے اچھا ہے میاری ہے فنی اور فکری حوالے سے تو اس کا جو عنوان ہے جو افسانے کا نام ہے جو ٹاپک ہے ٹاپک تو خیر وہ جب پڑھا جائے گا موضوع کیا ہے وہ تو بعد میں پڑھا چلے گا لیکن اس موضوع کی مناسبت سے افسانے کا عنوان منتخب کرنا یہ انتہائی اہم مرحلہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افسانہ تو بڑا اچھا ہے لیکن عنوان اچھا نہیں ہے لہٰذا اجازب نظر نہیں ہے تو کوئی اس کی طرف کھنچتا نہیں ہے اور پھر اخصر لوگ نہیں پڑھتے اور اچھا افسانہ اسی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو بہترین چیز رف طریقے سے پیش کی جائے سعف کی جائے تو آپ کو نہایت لذیز شربت ہو لیکن ایک میلے گلاس میں اگر آپ کو دیا جائے پیش کیا جائے تو یقینی طور پر آپ اسے وہ ٹیسٹ نہیں لے سکتے وہ ہز نہیں اٹھا سکتے جو حقیقتن اگر اچھے برطن میں اچھے گلاس میں آپ کو دیا جاتا تو آپ اسے جو لطف اٹھا سکتے وہ نہیں اٹھا سکتے اس سے اگر آپ کو اس طریقے سے پیشنا کیا جائے تو جو عنوان ہے نا وہ بھی بڑی بات بعض اوقات بعض کتابیں صرف عنوان کی وجہ سے بکتی ہیں اچھا اگلا سوال افسانے کے بارے میں ہی کہ اردو افسانے کے ابتدا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دیکھیں امومن آپ سب کہتے ہیں بھئی راشد الخیری ہیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی سجاد ادھر یلدرم ہے کوئی کہتا ہے کہ منشی پر ایمچن ہے تو ٹھیک ہے بلکل آپ کی جو آ رہا ہیں وہ بلکل درست ہیں لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی کیا ثبوت ہے کس نے کہا تو آپ کے پاس جواب تو ہونا چاہیے نا تو یہ جواب آپ دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ سے اگلا سوال اس سوالے سے نہیں کیا جائے گا یا بحث نہیں کی جائے گی کیا جواب ہے کہ افسانہ کیا پوچھا گیا افسانے اردو افسانے کے ابتدا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اردو افسانے کے ابتدا کے بارے میں تو یہاں پر ایک اضافی چیز میں نے یہ لکھی ہے کہ افسانہ انگریزی ایدب کی سنف ہے جس کا موجد ایڈگر ایلن پو وہ کو سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اردو میں افسانے کا آغاز بیسویں صدی کی ابتدا میں ہوا مختلف محققین نے مختلف افسانہ نگاروں کو اردو کا پہلا افسانہ نگار بتایا ہے اب حوالہ جات سمیت ہم بات کریں گے دیکھیں پڑھا لکھا آدمی جب بحث کرتا ہے جب جواب دیتا ہے تو کیا کرتا ہے حوالوں سمیت بات کرتا ہے تو پھر آپ کو رت کرنے کے لیے دوسرا حوالہ چاہیے اور اکثر لوگوں کو حوالے یاد نہیں ہوتے کیونکہ معروضی کتابوں میں میں احتراماً ان کو کتابیں کہہ رہا ہوں معروضی کتابوں کو تو جانے جی آپ بھی برداشت کیجئے تو ان کو معروضی جو کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں کم لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بہترین ندا سے بتایا جائے تو ڈکٹر حامد بیگ اب حواراجات کی بات ہو رہی ہے کہ مختلف محققین نے مختلف افثانہ نگاروں کو اردو کا پہلا افثانہ نگار بتایا ہے ڈکٹر حامد بیگ راشد الخیری کو اردو کا پہلا افثانہ نگار کہتے ہیں ڈکٹر موین الدین سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا اولین افثانہ نگار سمجھتے ہیں جبکہ سید وقار عظیم کے نزدیک منشی پرینجند اردو کا اولین افثانہ نگار ہے اکثر محققین منشی پرینجند کے افثانے دنیا کا سب سے انمول رتن کونسا افثانہ دنیا کا سب سے انمول رتن کو اردو کا پہلا باقاعدہ افثانہ مانتے ہیں اس اعتبار سے پرینجند باقی سب پر اولیت کے حوالے سے سبقت لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب کیا آپ کو نتیجہ کیا پیش کرنا ہے ویسے یہ میری رائے ہیں اگر آپ راشت الکھیری حامد مرزا حامد بیک کی تحقیق سے متفق ہیں آپ ڈاکٹر مہین الدین کی تحقیق سے متفق ہیں تو آپ اپنی رائے بدل سکتے ہیں میری یہ رائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ منشی پرینجند باقاعدہ جیسے افثانہ کہا جائے اس نویت کے افثانے پرینجند نے اعتدام میں لکھے تو اردو کا پہلا افثانہ نگار بھی جو یہ والے تحقیق ہے جو سید وقار عظیم کی تحقیق ہے اس میں مجھے زیادہ اٹیک کیا وہ مجھے زیادہ پرکششی لگی تو میں اس سے متفق ہوں آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے اچھا جی اگلا سوال کیا ہے اچھا یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کہیں گے کہ ابھی ابھی ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے ابھی تو تین سوال یہ تیسرا سوال ہے اور تیس نمبر لکھا ہوا ہے تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے دو ویڈیوز ہو چکی ہیں پہلی ویڈیو میں دس سوالات تھے دوسرے میں گیارویں سوال سے لے کر بیسمیں سوال تک سوالات تھے اور یہ تیسری ویڈیو ہے اس لئے کی تو اس میں اکیس میں سوال سے لے کر تیس سوالات موجود ہیں یعنی دس سوالات پر مبنی یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ انٹرویو کے سوالات اور ان کے مستنع جوابات کتنے ہو جائیں گے تیس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف آپ کا پسند دیدہ افثانہ نگار کونے یہ ہوتا ہے نا کہ جب جب بات ہوتی ہے افثانے پر تو افثانے سے بات سے بات نکلتی ہے بات سے بات نکلتی ہے افثانہ نگار پوچھ لی افثانے کی تعریف پوچھ لی پھر آپ سے پوچھا کہ بھئی اولیت کا کیا معاملہ ہے کیونکہ یہ جیسے ہارٹ ایشیوز کہا جاتا ہے نا تو یہ عدب کے ایسے مسائل ہیں چونکہ ہمیشہ رہے ہیں عوضیت والے تو پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اچھا آپ صاحب پر آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ منشی پرم چند پہلے افثانہ نگار ہیں بقار رزیم آپ نے حمد بیگ ان سب کے نام لیے ہیں یعنی آپ کا متعلہ ہے آپ صاحبیں متعلہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اچھا آپ کا پسندید افثانہ نگار کون ہے اور یہ افثانہ نگار آپ کو کیوں پسند ہے جس کے لئے آپ کہیں گے کہ میرا پسندید افثانہ نگار ہے تو وہ آپ کو کیوں پسند ہے کیا وجہ ہے تو آپ اس میں بھی اپنی رائے رکھتے ہیں مجھے چونکہ منشی پرم چند زیادہ پسند ہے لہٰذا میں نے ان کا نام لکھا ہے جواب کیا ہوگا میرے پسندیدہ افثانہ نگار منشی پرم چند ہے آسان اسلوب کے باعث ان کے افثانے اردو نسر میں سہل ممتنہ کی امدہ مثال ہیں ان کے افثانوں میں سب سے پہلے حقیقت پسندی اور سماجی شعور نظر آتا ہے ترقی پسندوں سے بہت پہلے انہوں نے معاشرے کے پسمادہ طبقے کے مسائل کو زبان دی پرم چند کو پسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے مجھے جو وجہ لگی ان کا اسلوب لگا جیسے شاعری میں سہل ممتنہ ہے نا کہ ایسا شہر جو سننے میں لگے کہ بڑا آسان حرگوی کہہ سکتا ہے لیکن جب کہنے پر آئے تو نہ کہہ سکے بلکل اسی طرح نصر میں اگر سہل ممتنہ ہوتا یا ہم خود بھی ایجاد کر سکتے ہیں تو یوں سمجھئے کہ پرم چند کے افثانے وہ ہیں بلکل آسان بغیر لوگت دیکھے ہوئے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں حقیقت تنگاری ان کے پاس موجود ہے ایسے ہی تو ترقی پسندوں نے پہلے جو پہلی ان کی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت پرم چند سے نہیں کروائی تھی تو ضرور ایسی چیز دیکھی تھی تب ہی ان سے کروائی تھی اچھا اگلا سوال اگلا سوال یہ ہے کہ اردو کے پانچ افثانوی مجموع کے نام مصنفین کے نام کے ساتھ بتائیے اچھا جی آپ اپنی مرضی کے پانچ افثانوی مجموع کے نام بتا سکتے ہیں میرے جو میں نے نام جن ناموں کا انتخاب کیا ہے جاڑے کی چاندنی غلام عباس کا افثانوی مجموعہ ہے سناٹا احمد ندیم خاسمی کی کابش ہے تھنٹا گوشت سادت حسن منٹو کی تصنیف ہے افثانوی تصنیف ہے اچھا جی گلی کوچی افثانوی مجموعہ ہے انتظار حسین کا اور پانچوں کیونکہ پانچ کہے گئے ہیں تو میں نے پانچ لکھیں اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افثانوی مجموعہ ہے راج اندر سنگھ بیدی کا یہ چوبیسون سوال تھا اور اب آتے ہیں پچیسون سوال کی طرف کیا آپ اردو کے پانچ لازوال افثانوں کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں یہ سوال ہوا تھا اور اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے ایک درویو میں تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کو جواب کیا دینا چاہئے پانچ لازوال کوئی بھی افثان اگر آپ کو یاد ہیں تو بے شک وہ دیجئے وہ جواب دیجئے نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ افثانیں کون سے ہیں آنندی غلام عباس کے شہقار لازوال افثانہ ہے ٹھیک ہے جی ٹوبا ٹیک سنگھ سادت حسن منٹو کا بہترین افثانہ ہے راج اندر سنگھ بیدی کا لاج بنتی بہترین قسم کا کلاسک افثانہ ہے اور کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کا بہترین افثانہ ہے اور باسودے کی مریم اسد محمد خان کا کمال افثانہ ہے پڑھئے گا یہ پانچ افثانیں آپ میں سیکسی رہتیں پڑھ لی ہوں گے لیکن پھر بھی ان میں سے کوشش کی دیکھا کہ سارے پڑھیں اچھا اگلا سوال ماروزی کتب میں تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ غالب نے کس کو یقفنا کہا کیوں کہا یہ نہیں پتا کسی کو ٹھیک ہے تو سوال ہے کہ غالب نے ناسخ کو یقفنا کہا تھا کس کو کہتے تھے غالب ناسخ کو کہتے تھے کیا کہتے تھے یقفنا ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ تھی یعنی جس کے پاس ایک ہی فن ہو یقفنا اچھا وجہ کیا تھی اس کی ناسخ غزل کے شاعر تھے انہیں مسنوی یا قصیدے سے تعلق نہ تھا اس لئے غالب انہیں کیا کہا کرتے تھے یقفنا یعنی ان کے پاس ایک ہی فن ہے اور وہ فن کیا ہے وہ غزل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو غالب نے کہا تھا ناسخ کو یقفنا کیونکہ وہ صرف غزل کہتے تھے مسنوی یا قصیدہ نہیں کہتے تھے یہ وجہ تھی کوشش کریں جو بھی سوال یاد کریں اس کی وجہ آپ کو یاد ہونی چاہیے آپ کے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے تاکہ اگلا بندہ جب بحث کرے تو خاموش ہو جائے پڑھا لکھا آدمی میں بار بار کہتا ہوں اور پڑھا لکھا لیکن آج سوالات ہمارے پیش نظر ہیں ٹھیک ہے جی اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اب آپ سنتے ہیں تین ادوار چار ادوار پانچ ادوار ٹھیک ہے کس نہیں کیا ہے کون سے محققین نہیں کیا ہے کس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کیا معلوم ہے اگر آپ کو معلوم ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہوگا ان ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوں آپ سب صاحب علم ہیں صاحب متعلہ ہیں اور بہترین پڑھنے والے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن کیا ہے سلسلہ کہ جن کو معلوم نہیں ہے یا جو جن کو معلوم تھا اور بھول چکے ہیں ان کے لئے یہ سوال ہے تو مکمل مثال کے ساتھ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے تو جواب آپ کیا دیں گے اس کا سر عبدالقادر نے بانگ درا کا دی باچہ لکھا تو اس میں اقبال کے قلام کو تین ادوار میں تقسیم کیا اب پہلا حوالہ کیا بانگ درا کا دی باچہ پڑھئے اقبال کے قلام کو سر عبدالقادر نے جنہوں نے دی باچہ لکھا تھا کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے تین ادوار میں تقسیم کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اب آگے بات چل رہی ہے لیکن بعد میں محققین نے ایک دور کا اضافہ کیا اور اقبال کے کلام کے چار ادوار گنوائے تو اسر عبدالقادر نے تین کیوں گنوائے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا بلکل آسان سا جواب ہے بانگ درا اقبال کی پہلی شیری کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ اسر عبدالقادر کے پیش نظر اقبال کا صرف وہی کلام تھا آگے کہ جو مجموعے آئے ارمگان حجاز تک وہ تو انہوں نے نہیں دے نہیں دے کہ یا ان پر انہوں نے رائے نہیں دینی تھی کیونکہ تب تک وہ آئی نہیں تھے تو لہٰذا انہوں نے ان کی شائری کو تین ادوار میں منقسم کیا اچھا تو کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سر عبدالقادر نے بانگ درا کوئی پیش نظر رکھا جبکہ بات کے محققین نے مزید کلام کو بھی مد نظر رکھا اور پھر ادوار کا تعین کیا ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی یہ ہو گیا ریزن یہ ہو گیا سبب اور یہ ہو گئی ایک طرح کی دلیل عبدالسلام ندوی جنہوں نے اقبال کامل کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے حالی میں میں نے اپنے جو پیڈ گروپ میں سٹوڈنٹس موجود ہیں جو طلبوں طلبات موجود ہیں جو کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کیوں سب کو ان کی محنت کا سلا دے آپ بھی دعا کیجئے گا میرے سٹوڈنٹس کے لیے تو اقبال کامل کتاب میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کا متعلق کیجئے تو عبدالسلام ندوی کی کتاب ہی کونسی اقبال کامل اور تاہر فاروقی سیرت اقبال انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کلام اقبال کے چار ادوار گنوائے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی تین ادوار نہیں ہیں چار دور ہیں اچھا جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ جنہوں نے تیف اقبال لکھی انہوں نے کتنے ادوار گنوائے انہوں نے کہا کہ پانچ ادوار ہیں کس کے علام اقبال کی شاعری کے لیکن محققین کی اقصریت کتنے ادوار پر متفق ہے چار ادوار پر اچھا جی پہلا دور کہاں سے کہاں تک ہے پہلا دور ابتدا سے انیس سو پانچ تک ہے دوسرا دور انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک ہے تیسرا دور انیس سو آٹھ سے انیس سو چوبیس درہ چھپی جبکہ چوتھا دور انیس سو چوبیس سے انیس سو اٹھ تیس تک ہے جب اقبال کا جہاں تک وہ کلام لکھ سکی جب ان کا انتقال ہو ٹھیک ہے جی تو یہ چار ادوار ہیں راکھر صحید عبداللہ کے علاوہ باقی کہتے ہیں کہ چار ہیں انہوں نے پانچ کرمائے ہیں اچھا اقبال ابتدا میں داگ سے اصلاح لیتے تھے یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ داگ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے خطو کتابت کا اصلاح ہوتا تھا آپ اقبال کے رنگے داگ میں کوئی غزن سنا سکتے ہیں جو انہوں نے داگ کے زیر اثر دیکھیں جب آپ کسی سے اصلاح لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ایک طرح سے اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ آپ کی شاعری کے اندر شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کوکنگ جب کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو آپ اپنے طریقے سے بناتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے تو اگر آپ آدھا چمچ نمک شامل کر رہے ہیں یا لال مرچ شامل کر رہے ہیں تو کوئی کہے گا نہیں یہ اتنی جو اپنے مقدار بنائی ہے سالن کی تو یہ اس حوالے سے یہ کم ہے تو آپ مزید ڈالیے تو آمدور پر آپ آدھا چمچ لال مرچ استعمال کرتے ہیں تو ان کے کہنے پر آپ نے آدھے چمچ سے کچھ زیادہ کیا تو یقینی طور پر تبدیل ہوگا فلیور دوسرا آئے گا تو یہ کس وجہ سے آیا کیونکہ وہ صاحب یا صاحبہ جو تھی انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا انہوں نے مشورہ دیا ملکل اسی طرح اقبال جو کلام لکھتے تھے وہ داگ کو دکھاتے تھے داگ ان کو حسبی ضرورت اصلاح دیتے تھے لکھتے ہیں تو اقبال نے کیا داگ کے انداز میں کوئی غزل لکھی ہے اگر لکھی ہے تو اس کے اشارت سنائے عموماً ہمارے سٹوڈنٹس کو کیا ہوتا ہے کہ نظمیں یاد ہوتی ہیں تو نظموں کے ساتھ کوئی غزل سنا سکتے ہیں جس میں داگ کا رنگ موجود ہو مرزا داگ دہلوی کا اچھا جی جب اقبال داگ سے اصلاح لیتے تھے تب ان کے کلام میں سے داگ کا رنگ آوازیں نظر آتا تھا ٹھیک ہے اس دور کا جو کلام ہیں اس میں نظر آتا تھا اور اب بھی وہ موجودے تو اب بھی نظر آتا ہے ان کی اس دور کی غزل کے کچھ اشار یوں ہیں اب ایک غزل جو اس دور میں انہوں نے لکھی اب دیکھئے گا داگ کا کیسا اثر اس وقت نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی تمہارے پیامین خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی بھری بزم میں اپنے عاشق کو تارا تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاسد مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا فسو تھا کوئی تیری گفتار کیا تھی تو یہ اقبال کی غزل تھی رنگ داغ میں نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی اچھا جی تو یہ آپ نے دیکھا اور جیلانی بانوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے تو آپ بہت کم جانتے ہیں مجھے بتائیں گے اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے اور کتنا جانتا ہے تو اگر نہیں جانتے تو آج کے بعد جیلانی بانوں کی پیدائش چودہ جولائی انیس سو چھتیس کو بدائیوں میں ہوئی ٹھیک ہے جی کب ہوئی چودہ جولائی انیس سو چھتیس کو بدائیوں میں ہوئی والد کا نام کیا تھا حیرت بدائیونی وہ بھی کیا تھے وہ شاعر تھے ٹھیک ہے جی ان کی ملازمت ہیدر آباد میں تھی اس لیے وہ ان کے ساتھ مستقل طور پر ہیدر آباد منتقل ہو گئیں انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور ایمے پرائیوٹ کیا ان کا شمار اردو کی بہترین نصر نگار خواتین میں ہوتا ہے انہوں نے پہلا افسانہ عدب لطیف میں لکھا انوان کیا تھا موم کی مریم ان کے افسانوی مجموعوں کے ساتھ نوول بھی شائع ہو چکے ہیں اہم افسانوی مجموعوں میں روشنی کے مینار پرایا گھر نروان نئی یورت روز کا قصہ سوکھی ریت بات پھولوں کی کن سچ کے سوا اور تریاغ شامل ہیں جبکہ ناولوں میں ایوان غزل انیس سو چھہتر میں اور بارش سنگ انیس سو پچاسی میں جو شائع ہوا تھا اہمیت رکھتے ہیں یہ دونوں ناول ہیں ٹھیک ہے جی جگنو اور ستارے اور پتھر کا جگر ان کے معروف ناولٹ ہیں اب ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو ان کے موضوعات کیا تھے ان کی ہاں کیا ملتا ہے تو انہوں نے کسی تحریک سے باقاعدہ تعلق نہیں رکھا تھا ہلکا عربہ وزوگ ترقی پسند تحریک اور اس طرح کی جگر جو وقت کے ساتھ ساتھ تحریکیں اُبھرتی رہیں ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ان کی تحریریں پڑھیں تو ان کی تحریروں میں ترقی پسندانہ رنگ نظر آتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ان کا تعلق ہیدر آباد سے رہا ہے اس لئے ان کے یہاں ہیدر آباد کی تہذیب کے اقاسی بھی موجود ہے تو یہ دو چیزیں ایک تو ترقی پسندانہ سوچ ان کے یہاں موجود ہے دوسرا ہیدر آباد میں چونکہ انہوں نے قیام کیا وہاں پر رہیں اور کافی عرصہ رہیں تو وہاں کی جو تہذیب ہے اس کا رنگ اس کا رچاؤ جو ہے وہ ان کی تحریروں میں ان کے افثانوں میں نابلوں میں نظر آتا ہے اچھا آخری سوال اس ویڈیو کا نظر سجاد کون تھی افثان انگار سجاد ہدر یلدرم سے ان کا کیا رشتہ تھا تو یہ سوال عموماً آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ سجاد ہدر یلدرم کون تھے ان کی بیٹی کے بارے میں بھی سنا ہے قرآن حیدر کے بارے میں لیکن نظر سجاد کے بارے میں بھی تو جانیے تو جناب نظر سجاد ارتو کی معروف افثان انگار اور نابل نگار خاتون تھیں سجاد ہدر یلدرم ان کے شوہر تھے آہِ مظلومہ حرمہ نصیب سرعیہ اور نجمہ ان کے معروف نابل ہیں نابلوں کے علاوہ انہوں نے کئی افثانیں بھی لکھے جنہوں نے عدبی حلقوں میں خاصی شہرت حاصل کی ان کی علمی بصیرت اور عدبی تربیت کا رنگ ان کی دختر قرآن حیدر میں جنہیں اینی آپا کی نام سے جانا جاتا ہے آگ کا دریہ آخر شب کی ہمسفر میرے بسنم خانے کار جہاں دراز ہے یہ کتابیں آپ نے ان کی پڑھی ہوں گے یا دیکھی ہوں گی تو یہ ان کی دختر نیک اختر تھیں تو ان کی نظر سجاد کی علمی بصیرت اور عدبی تربیت ان کی بیٹی قرآن حیدر میں نظر آتی ہے اور وہ خود اردو کی معروف عدیبہ رہ چکی ہیں تو جناب یہ تھی نظر سجاد حیدر اور یہ آپ نے آج کے سوالات دیکھیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز تین تین چار چار چھے چھے دنوں کے بعد نہ آئیں روزہ نہ آئیں تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھئے اس کو لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کہ ویڈیو کیسی ہے یا کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے اور یہ کہ کب کب ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کا ریسپانس اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید ویڈیوز بنائیں گے اس موضوع پر اور نہایت محنت کے بعد اس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں جو آپ کے لئے پیش کی جاتی ہیں تصدیق کرنی پڑتی ہیں مختلف تواریک سے مختلف مستنت کتابوں سے تب جا کے یہ گوھر نایاب ہاتھ آتا ہے اور آپ تک پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ